بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اوڈیپس ریکس کو اوڈیپس ریکس ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاؤں گی بیسیکلی اوڈیپس ریکس لکھا تھا سوفاکلیس نے سوفاکلیس کلاسیکل گریگ تھیٹر کے ایک بہت بڑے پلی رائٹ تھے سوفاکلیس کلاسیکل گریگ تھیٹر کے تین موسٹ فیموس پلی رائٹ میں سے ایک تھے جن کے نام ہے ایساکلیس، ایرپیڈیس اور سوفاکلیس سوفاکلیس نے سو سے زیادہ دقیباً ایک سبیس تک اس نے پلی لکھے تھے لیکن ان کے جو پلیس اویلیبل ہیں وہ کچھ ہی ہیں ان میں سے اوڈیپس ریکس بھی ایک پلی ہے بسیکلی اوڈیپس ریکس is written by سوفاکلیس but it is translated in many languages بسیکلی اوڈیپس ریکس this is a triology which is having three plays سوفاکلیس presented these three plays in the competition where all the writers would present their tragedies and comedies so this is what we are talking about so سوفاکلیس wrote Oedipus the king Oedipus the colonist and Antigone so there are three plays in this triology we are more concerned with Oedipus the king basically Oedipus the king gives us a psychological issue which is called Oedipus complex اور آپ کو بتا ہے کہ Oedipus rیکس پر Oedipus complex پر فرائت میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس نے روشنی ڈالی elaborate کیا اس کو a man a man who is attracted more towards his mother and is not much attracted towards his father in other ways we can say that he hates his father so that is Oedipus rیکس Oedipus rیکس to be delphi ڈالفی oracle ڈالفی 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 یہ گائیں رکھیں گی وہاں پہ جا کر دوں ایک شہر بناو کیونکہ یہ اوڈر جو ہے وہ ان کے گھوٹ کی طرف سے تھا سو ہی کوڈ ناٹ ڈینائے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا دن کاؤ گائیڈیڈ ہیم جہاں پہ تیبز کا سیٹی اس کو ملا لیٹر آن اس کو اوڈر ملا لیٹر آن اس کو اوڈر ملا جب اس کو اوڈر ملا تو وہ اکیلا نہیں تھا اس کے وارئر بھی اس کے ساتھ تھے اس نے وہاں پہ ایک ڈراغن دیکھا جس نے اس کے ساتھیوں کو مار دیا اور اس نے اس ڈراغن کو مار دیا اور گروٹ سے کمنٹ کیا کہ اس کے جو دانت ہیں وہ تم اب زمین میں بودھو سو وہاں سے پھر ایک آرمی کی ریز نکلی یہ آرمی کافی اگریسیو قسم کی تھی جنہیں اس پارٹی کہا گیا جہاں سے اس پارٹ آور آیا سو اس پارٹی جو تھے وہ اپس میں لڑے اور ان میں سے صرف پانچ بچے وہ جو پانچ تھے انہوں نے کیاڈمیس کو اسسٹ کیا ان کو اکیڈمیا بنانے کے لیے اس کی ہیلپ کی وہ فاؤنڈرز بن جاتے ہیں نوبل فیملی آف دا کنگ آف دا سٹی کے وہ وہاں کے نوبل بیپور بن گئے اکیڈمیس اپنی ڈوٹر ہرمونیا کو لے گئے گیا اس کا پھر ایک بیٹا ہوا کولیڈورس اس کی چار بیٹیاں تھیں سو دس از دا ہسٹری اپس ریکس اوٹیپس کا ایریا جس کو اکیڈمیا بھی کہا جاتا ہے اس ایریا میں یہاں پہ سب سے پہلے کائڈمس آیا اس کے بعد کائڈمس کا بیٹا تھا پولیڈورس اور پولیڈورس کا بیٹا تھا لپڈکرس لپڈکرس کا بیٹا تھا لائس لائس کا بیٹا تھا اوڈیپس لائس جو تھا وہ اوڈیپس کا فادر تھا اس کو جب تیپ سے نکال دیا گیا تو پھر اس نے جا کے ایک جگہ پہ پناہ لی وہاں پہ اس کو ایک ہوسٹ ملتا ہے جس نے اس کا بہت زیادہ حیار رکھا لیکن ایک دن لائس نے ایک بہت بیڈ ایکٹ کیا اس کے بیڈ ایکٹ پر ہوسٹ کو بہت زیادہ غصہ آیا کے بعد لائس جو ہے وہ تھپس آ جاتا ہے اور کنگ شپ جو ہے وہ عظیم کرتا ہے اگین لیکن گوڑ نے اس کو کمنٹ کیا یعنی اس کو کرس کیا گوڑ نے that you will give birth to a son who will kill you and marry your wife a person who will kill his father marry his mother will be your son سو اس بات پہ ایلائس جو تھا اس کو بہت فکر ہوئی when اڈیپس was born تو اڈیپس کو انہوں نے ماؤنٹن کی انچائیوں پہ چھوڑ دیا تاکہ کوئی جانور یا پرندے اس کو کھا جائے تاکہ یہ بچہ جو ہے وہ بچ نہ سکے survive نہ کرے سو انہوں نے اس پروکسی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ چینج ہوا اڈیپس the king is a trilogy written by ancient greek playwright sophocles first profound in 459 bc it was the second of sophocles three theban plays to be produced but it comes first in the internal chronology followed by oedipus colonos and then and then antigne it follows the story of king oedipus the thebus as he discovered that he has unwittingly killed his own father lois and married his own mother jacasta over the it has come to be regarded by many as greek tragedy excellence and certainly as submitter sophocles achievements اس لئے اس کو best of the best work سمجھا جاتا ہے sophocles now shortly after a deepus birth وہ پیدا ہوتا ہے تو king's lies جو ہے اس کو جب یہ ڈیکل ملی اس نے اپی وائیو کو order دیا گئے کہ اس infant کو مار دیا جائے اس نے کہا کہ اس کو مار دو اس کو ویسٹ کر دو اب اس نے جس servant کو حکم دیا تھا اس نے اس کو مارا نہیں بلکہ اس نے اس کو بندن کر دیا وہاں پہ اس کو ایک shepherd ملتا ہے وہاں سے وہ گزرتا ہے وہ اس کو انفینٹ کو اس کے حوالے کر کے جاتا ہے اور وہ جو shepherd ہے وہ ڈیپوس کو لے کے کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے تیپس سے دور چلا جاتا ہے وہ اور وہ علاقہ جو ہوتا ہے وہ corinth کا علاقہ ہوتا ہے corinth علاقہ کا جو king ہے polybus اس کی اولاد نہیں ہوتی اور polybus کی بیوی کا نام ہوتا ہے میرو polybus اس کو پال لیتا ہے کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی ایک دن ایک ڈرنکر جو ہے وہ نشے میں اس کو بتا دیتا ہے کہ تم تو اس کی سکی اولاد نہیں تم اس کے بیٹے نہیں ہو پولی بس کے یہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور doesn't concern his parents مطبع parents سے کوئی لینانت دینا نہیں بس وہ جگہ چھوڑتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے parents کو منع کرتے ہیں لیکن وہ convinced نہیں ہوتا جو ہے وہ اس کو جب وریکل کے پاس جاتا ہے تو اس کو ایک الگ سی prophecy بتاتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنے باپ کو مارو گے اور اپنی ماں سے شادی کرو گے تو وہ یہ consider کرتا ہے کہ میروپ میری مدر ہے اور پولی بس میرا فائدر ہے تو اگر میں ایسا کروں گا مطبع اگر میں پولی بس کو ماروں گا اور میروپ کو شادی کروں گا تو میں وہاں پر نہیں جاتا in fact وہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی real father کوئی اور ہیں basically try to work directly of fate وہ قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے basically وہ وہاں سے راستہ بدلتا ہے تھیپس کی طرف چلا جاتا ہے یہ نہ جانتے ہوئے کہ تھیپس ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس کے parents ہیں تھیپس میں جہاں پہ وہ پہنچتا ہے وہاں پہ ایک place پہ جاتا ہے ایک روڈ پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ three roads بنے ہوتے ہیں اس میں ایک روڈ جو ہے وہ Korean کی طرف جاتی ہے ایک تھیپس کی طرف جاتی ہے اور ایک ٹولیا کی طرف جاتی ہے لیکن وہ تھیپس کی طرف نکل جاتا ہے جب یہ اس روڈ پہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک بزرگ انسان آ رہا ہوتا ہے اپنے بے کے ساتھ جب بزرگ سے برسن ہوتا ہے اس کا بائیولوجکل فادر ہوتا ہے جو کے لاحظ ہے اڈیپس کیونکہ سٹرونگ ہے ینگ ہے وہ اس کا راستہ روک لیتا ہے اس کو آگے کوئی زرنے نہیں دیتا اور وہاں پہ ان کا اپس میں فائٹ ہو جاتی ہے اڈیپس اتنا سٹرونگ ہوتا ہے وہ سب کو مار دیتا ہے اور صرف یہ ایک ہی بندہ بچتا ہے جو کہ ان کا ملازم ہوتا ہے اور وہ جو ملازم ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں پہ جو اس کا فاردہ ہے الائس وہ بھی مر جاتا ہے جو کہ ان کا ملازم ہوتا ہے وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایک دیتلی مونسٹر بسکلی یہ راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا جو مونسٹر ہے وہ اس کی انٹرین پزیشن پہ بہر جاتا ہے جو کہ سپینکس ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ دیتلی ریڈل جو ہے وہ لوگوں سے بوچتا ہے جو اس کی ریڈل کا آنسن نہیں دیتا یہ اس کو مار دیتا ہے یہ سپینکس جو ہے یہ بہت زیادہ قتل کر چکا ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے question کرتا ہے یہ سپینکس سے question کرتا ہے what is the thing that moves on four legs in the morning two in the day and three in evening باتاتا ہے کہ یہ انسان ہے جو کہ بچپن میں چار ٹانگوں پر جوانے میں دو ٹنگوں پر اور بڑھاپے میں تین ٹانگوں پر چلتا ہے یعنی اس کے پاس بڑھاپے میں اس کے اسا یعنی چھڑی بھی ہوتی ہے بیسکلی بچپن میں جب انسان کرالنگ کرتا ہے تو وہ اس سے اس کی چار ٹانگیں دو ہاتھ اور دو پاؤں اور جوانے میں دونوں پاؤں پر چلتا ہے اور بڑھاپے میں دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں اس کو سہارا لینے کے لیے کسی لاتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیونکہ ڈیپس جو ہے وہ لویس کو قتل کر دیتا ہے اس کی یہ پروفیسی بھی پوری ہو جاتی ہے کہ جو کہ کنگ لویس کو قتل کرے گا وہ ہی تیپس کا جو ہے وہ کنگ بنے گا تو یہ تو وہ کنگ بن جاتا ہے لائس کے قتل کرنے کے بعد تو وہ جوکیسٹا سے یعنی اپنی مدر سے ڈیپس ریکس شادی کر لیتا ہے بیسکلی جو اس کی اپنی بائیولوجیکل مدر ہوتی ہے اور پھر وہ اس تیپس کا رولر بن جاتا ہے